اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوان پرائز بونڈ میڈیا پاکستان چینل کی طرف سے تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سات سو پچاس والے بونڈ کی قرآندازی پندرہ اپریل دوزار انیس کو ہونی ہے پندرہ اپریل دوزار انیس کو سات سو پچاس والے بونڈ کی قرآندازی ہونی ہے آپ پاکستان سٹیٹ بینک کو پاکستان سے پرائز بونڈ وصول کر سکتے اکھریج سکتے یہی پہ واپس بھی کر سکتے کوئی یہ آپ کو معاوضہ زیادہ نہیں دینا پڑتا اور یہ قرآندازی لاہور میں ہونی ہے اور اس کو مختلف مشینوں کے ذریعے قرآندازی کی جاتی ہے پیر والے دن پندرہ اپریل دوزار انیس کو لہور میں قرآندازی ہوگی سات سو پچاس والے ٹوٹل کتنے انام نکلتے ہیں تو ٹوٹل دوستو ستانہ سو انام نکلتے ہیں جس میں سے ایک انام بڑا ہوتا ہے پندرہ لاکھ والا تین انام ہوتا ہے پانچ لاکھ والے باقی سولہ چھینویں انام ہوتا ہے نوہزار تین سوڑ پر والے تو دوستو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سات سو پچاس والے پرائس بونڈ انام لگنے کے چانسز کیا ہیں تو ہمیشہ چانسز اس صورت میں زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس سیریل ہو ایک سے سو تک یا ایک سے ہزار تک کا بندل ہو اگر آپ کے پاس مکس ہے تو بہت مشکل ہے کہ بیچ میں سے نکلیں سیریل میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اکثر لوگ مختلف فارمولے بتاتے ہیں اس دفعہ یہ نمبر نکلے گا لیکن وہ سب فیک فیک ہوتا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اگر آپ کے پاس سیریل ہے تو آپ کا بونڈ نکلے گا ورنہ وہ بھی مشکل سے ہی نکلتا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں فائلر اور نون فائلر کی فائلر پندرہ پرسنٹ نون فائلر پچیس پرسنٹ گورنمنٹ آف پاکستان سینٹرل ڈکٹوریٹ آف نیشنل سیونگ اسلام آباد کی طرف سے تیس جون دوزہ استانہوں کو یہ نوٹس جاری ہوا تھا جس میں فائلر کو پندرہ پرسنٹ نون فائلر کی پچیس پرسنٹ کٹنگ ہوگی نامی رقم پر اس سے پہلے یہ رقم فائلر کے لیے دس پرسنٹ نون فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ تھی فائلر نون فائلر ہزارت کو رقم کتنی ملے گی اکثر لوگ پوچھتے کہ فائلر کو کتنی رقم ملے گی تو یہ میں نے اپنے طور پر کلکولیشن کی ہے اگر آپ کا پہلا نام نکلا ہے پندہ لاکھ خڑپے کا اور آپ فائلر ہیں تو آپ کو بانہ لاکھ پچھتر ہزار پہ ملیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو یانہ لاکھ پچیس ہزار پہ ملیں گے اسی طرح اگر آپ کا سیکنڈ پرائز نکلا ہے پانچ لاکھ کا اور اگر آپ فائلر ہیں تو چار لاکھ پچیس ہزار پہ آپ کو ملیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں تو تین لاکھ پچھتر ہزار پہ ملیں گے اگر آپ کا تھرڈ پرائز نکلا ہے نو ہزار تین سوٹ پے کا تو آپ فائلر ہیں تو سات ہزار نو سو پانچ سٹ پے ملیں گے اگر آپ نون فائلر ہیں تو چھہ ہزار نو سو پچھتر پے ملیں گے انام کی رقم حاصل کرنے کے لئے تو دوستو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ انامی رقم کیسے حاصل کیجئے پرائیوٹ سوٹ پہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں بار لوکل مارکٹ میں جا کے گورنمنٹ اور سٹیٹ بینک سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک سے اگر آپ نے رقم حاصل کرنے تو آپ کو وہاں سے ایک فارم ملے گا جسے آپ نے آن لین فیل کرنا ہے فارم فیل کرنے کا طریقہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے اس کے ساتھ ایک شنکتی کارٹ کی کاپی لگنی ہے اور اصل پرائیز بونڈ کے ساتھ ایک اس کی کاپی لگانی ہے جس کے پیچھے دو آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں وہ سب کچھ ویری فائے کرنے کے بعد آپ کو اصل بونڈ اگر دس ہزار سے کم مالیت کا ہے تو واپس مل جائے گا نہیں تو وہ بھی ساتھ ہی جمع کروانا پڑے گا آپ کو صرف پرائیز بونڈ کی رقم مل جائیں گی ساتھ میں تو دوستو دیکھنے کا شکریہ ہماری ویڈیو اور تھینکس اور اگر آپ کو یہ ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ